السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے ویورز جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بہت زیادہ محبت تھی اور ہم ان کی محبت کو بہت سارے واقعات سے جو ہے وہ نا وہ جج کر سکتے ہیں کہ وہ حضرت علی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے چونکہ وہ نو سال کے تھے تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لی تو اس وجہ سے بھی محبت کا ڈیویلپ ہو جانا ایک فطری عمر ہے ویورز جیسا ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کی محبت سے جیلس ہوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا بہت سارے لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کی محبت سے جیلس ہوتے تھے تو ویورز آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہوگا جب حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تھے اور حضرت علی کو اپنے گھر ٹھہر آیا تھا اور چونکہ کوئی وجہ تھی امانتوں کی وجہ تھی تو اس وجہ سے لیکن منافقین نے اس کا فائدہ اٹھایا ویورز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل و آیال کی ذمہ داری حضرت علی پر چھوڑی اور خود حضرت کے لیے تشریف لے گئے اور منافقین کو موقع مل گیا مشرکوں کو موقع مل گیا باتیں کرنے کا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ علی وہ آپ کو بوجھ سمجھتے ہیں اس لئے آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے اور وہ آپ کو کم تر سمجھتے ہیں means کہ آپ اپنے آپ کو importance دیتے ہیں کہ نبی مجھ سے پیار کرتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے وہ آپ سے پیار نہیں کرتے اگر وہ آپ سے پیار کرتے تو آپ کو ساتھ لے کر جاتے ویورز حضرت علی کا دل بہت ٹوٹا اور وہ نکل کھڑے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے ویورز جرب کے مقام پر ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے اور وہاں جا کر انہیں منافقین کے الفاظ ہرف بہر دہرائے ویسے ہی جیسے انہوں نے کہا تھا ویورز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تڑپ اٹھے اور کہنے لگے میں تو صرف تمہیں امانتوں کی غرص سے وہاں چھوڑ کر آیا تھا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میرے لئے ایسے بنو جیسے موسیٰ کے لئے حارون بنے تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ویورز یہ سننا تھا کہ حضرت علی کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں ویورز یہ سن کر ان کی تمام رنجش اور تمام جو ان کے دل میں ملال تھا وہ جاتا رہا ویورز ایک اور واقعہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چلگتی ہے وہ یہ کہ انہی امانتوں کی غرص سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رختے سفر باندھا اور ویورز وہ چھپتے چھپاتے سفر کرتے دن کے وقت وہ کہیں چھپ چاتے اور رات کو وہ سفر کرتے بہت ہی کٹھن اور دشوار گزار راستہ تھا ویورز انہوں نے اتنا پیدل سفر کیا اتنا زیادہ سفر کیا کہ ان کے پیر سوج گئے اور زخم آنگے پھٹ گئے ان کے پیر تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا کہ سفر کرنے کی وجہ سے علی کے پیروں کی بری حالت ہے تو انہوں نے کہا کہ علی کو بلائیں تو کسی نے کہا کہ علی تو چل بھی نہیں سکتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت علی کے پاس تشریف لے گئے ویورز حضرت علی نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ خود تشریف لائے ہیں تو فرت جذبات سے ان کے آنسوں نکل آئے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لوعاب دہن ان کے پیروں پر لگایا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پیروں میں اس کے بعد زندگی گزر گئی لیکن کبھی درد بھی محسوس نہیں ہوا ویورز اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسیدہ سی چٹائی پر لیٹے تھے تو ایک شدید قسم کے مرض میں وہ لاحق تھے اور ہوتا ہے نہیں انسان کبھی کبھی بہت زیادہ کبھی مرض انسان کو تکلیف دے تو انسان کہتا ہے پروردکار اب اس کو دور کر دے تو اسی طرح حضرت علی نے دعا کی کہ اے پروردکار اگر یہ میرا وقت اجل ہے تو مجھے اجل دے دے اور اس مرض سے مجھے راحت دے دے اور اگر اجل نہیں ہے تو پروردکار اس مرض کو دور کر دے اور اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا کر دے پیورز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس بیٹھے تھے اور وہ سن رہے تھے تو انہیں نے کہا کہ اے علی اپنے الفاظ دوبارہ دھوھراؤ تو حضرت علی نے دوبارہ اپنے الفاظ دھوھرائے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے پروردکار علی کو شفا دے دے تو پیورز حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم کی دعا سے مجھے تمام زندگی وہ درد اور جو ان کو وہ خاص قسم کا مرض تھا وہ ساری زندگی ان کو نہیں ہوا تو پیورز یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی حضرت علی کے لئے جو ہم واقعات میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ ان کی دعا ہی تھی جو حضرت علی اتنے بلند مقام تک پہنچے ویورز حضرت علی اور نبی کی محبت کے واقعات میں اسی طرح آپ سے بیان کرتی رہوں گی سننے کے لئے جڑے رہیے گا اس چینل کے ساتھ اور جڑے رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ